جس گھر میں چھونٹیاں نکلنا بند نہ ہو کس بات کی علامت ہے چھونٹی ایک ننہ سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے بلکہ چھونٹی کے نام سے پوری ایک صورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یعنی صورہ نمل یاد رہے کہ نمل چھونٹی کو کہا جاتا ہے پیارے دوستو جس گھر میں چھونٹیاں ہوتی ہیں تو اس گھر کے لوگ عموماً ان چھونٹیوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹے ٹوٹکے جو ہے نا ان کو بھگانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ گھر سے چھونٹیوں کو بھگایا جا سکے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے جا رہا ہوں جس گھر سے چھونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی چھونٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور دوستی میں بدل جائے گی یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا پیارے بھائیو میں آپ کو اس گھر کی بھی حقیقت بتاتا ہوں جس گھر میں چھونٹیاں نکلنا بند نہ ہو لیکن پہلے آپ کو چھونٹی اور حضرت سلمان علیہ السلام کے ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہتے ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئی اللہ کی قدرت کے نظارے جو انہاں فرما رہے تھی تو دیکھا ایک چھونٹی آئی جس کے موں میں ایک دانہ رزق تھا وہ ایک خوراک کو دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہے تھی حضرت سلمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چھونٹی آہستہ آہستہ چلتے چلتے اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچے اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چھونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک میڈک باہر آیا اور موں کھولا چھونٹی اس کے موں میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا یہ سب منظر اللہ کے نبی علیہ السلام خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا اس نے پھر موں کھولا اور چھونٹی اس کے موں سے باہر آگئی حضرت سلمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چھونٹی جب مینڈک کے موں میں گئی تھی تو اس کے موں میں دانہ تھا رزق تھا جب اس کے موں میں جو کیا واپس آئی تو اس کے موں میں نہیں ہے دوستو جیسا کہ پہلا بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام چرین پرن سب سے ون ٹو ون ٹاک کیا کرتی تھی تو آپ پھر سلام نے چھونٹی کو طلب فرمایا اور پوچھا معاملہ کیا ہے تم کیا کر رہی ہو اب تم میں موں میں دانہ لے کر مینڈک کے موں میں گئی تھی تم کہاں گئی تھی تو چھونٹی کہنے لگی اے بیغمبر خدا اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے یہ پتھر اندر سے خالی ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام سے پیدا کیا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا وہ اس کی کل کائنات ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر ڈیٹیل کر رکھا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں قادرِ مطلق نے اس مینڈک کو ڈیٹیل کر رکھا ہے مینڈک روزانہ مجھے اپنے موں میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس جاتا ہے وہ مینڈک اپنا موں پتھر کے سراخ پر رکھ دیتا ہے میں اس کے موں سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں وہ دانہ جو میرے موں میں روزانہ ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے میں واپس اس کے موں میں داخل ہو جاتی ہوں یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے کے آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو کنورسیشن سنی ہے تو چونٹی کہنے نے کہ ہاں جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے وہ کیڑا کیا کہتا ہے چونٹی بولی وہ کیڑا کہتا ہے اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھلایا اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بولنا پیارے بھائیوں میری بہنوں یہ تھا واقعہ چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اب ہم آپ کو چونٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں چونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے تو غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی وسط فرابانی ہے میری بہنیں اور میرے بھائیں اب یہ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے گھروں میں موجود چونٹیاں ہمارے بارے میں کیا کہتی ہیں لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کی چکروں میں ہوتے ہیں ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہیں جن سے چونٹیاں ختم ہو جائیں تو خدارہ دست بستہ گزارش ہے ایسا مت کیجئے اپنے گھروں سے چونٹیوں کو مت نکالیے یہ آپ کے گھر کی رزق کی فرابانی کی وجہ ہے اور اپنے حصے کی رزق کیلئے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں اس لیے چاہیے آپ کو کہ چونٹیوں کو خطرناک طرح کی عدویات کے ساتھ تلف نہ کیا جائے بلکہ یہ تو آپ کی رزق کی فرابانی کی جانب اشارہ کرتی ہے ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے تو پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آپ نے گھر میں چونٹی کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لیے چلیے آپ کو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چونٹی کا واقعہ بھی سناتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ حرم العزت نے قرآن پاک میں بھی فرمایا روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے ان کا جب گزر ہوا جہاں چونٹیوں کا لشکر تھا لشکر حضرت سلمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ جاؤ اور اپنے بلوں سراخوں میں چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہوں کہ لشکر سلمان چلتا ہوا تمہیں رون ڈالے انہوں نے علم بھی نہ ہو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونٹی کا نام حرمز تھا یہ بنو شبان کے قبیلے سے تھی اور لنگڑی بھی تھی اور اس لنگڑی کو خوف ہوا کہ کہیں رون ڈی نہ جاؤ مطلب پچھلی نہ جاؤ یہ سن کر حضرت سلمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آئے اور اسی وقت اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع تا فرما جو تُو نے مجھ پر الہام کی انام کی ہے مثلا چرندو اور ہیوانوں کی زبان سکھا دے نا اس نے شکر ادا کیا نیس جو نعمتیں تُو نے میرے والدین کی اوپر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وہ وغیرہ وغیرہ اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تُو خوش ہو اور میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقہ میں ملاد جو تیرے دوست ہیں حضرت سلمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آگئی میرے بھائیو اللہ کو اس چھوٹیوں کی ادا بہت پسند آئی اس نے اپنے قبیلے کی باقی چونکیوں کی فکر کی لہٰذا اللہ رب العزت اور چھوٹی کا تذکرہ اپنے مبارک کتاب قرآن پاک سورہ نمل کی صورت میں فرمیان فرمایا اور اس چھوٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں سورہ نمل کے نام سے ناظر فرمائی ہے پیارے دوستو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چھوٹی کا تذکرہ بھی کتاب میں موجود ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام بن ناؤد علیہ السلام اس تذکرہ کے لیے نکلے تو دیکھے کہ ایک چھوٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہے پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے اگر پانی نہ برسا تو we will die ہم ہلاک ہو جائیں گے یہ دعا اس چھوٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں آناؤنسمنٹ کی کہ لوٹ چلو کسی اور کی دعا سے تم پانی بلائے گئے ہو تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے قصے ایک نئے عمل کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں چیٹیوں کا خیال رکھیں ان باتوں کو عمل میں لائیں خدا حافظ